اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اترازات ایسے ہیں جو دونوں طرف سے ہوتے ہیں ملحدین کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں اور غیر مسلمین کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں جو میں نے ابھی تک میری جو ویڈیوز ابھی تک آئی ہیں اور یہ ویڈیو جو ہے وہ سب اترازات ایسے ہیں جو میں نے غیر مسلمین کو بھی کرتے دیکھا اور پڑھا ہے اور اسی طریقے سے ملحدین کو بھی یہ اترازات کرتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے اور پڑھا ہے تو نیا اتراز جو میں لے کے آئے ہوں وہ یہ ہے یہ جہاں پر رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اور آپ کی پاکیزگی پر یہ داغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر ایک بڑی عجیب بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک خدیجہ زندہ رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری عورتوں کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی کیوں نہ ہوئی ان کا سیاق و سباق یہ ہوتا ہے اس میں کہ وہ رئیس خاتون تھی مصبوط خاتون تھی تو ان کا دباؤ تھا اور اس دباؤ کی وجہ سے یہ ادھر ادھر دیکھ نہیں سکے اور اشارہ شادیوں کی طرف ہے آئیے یہ کتنی بے بنیاد اور کتنی گھٹیا بات ہے جو بالکل جواب کے لائق نہیں ہے لیکن تاجیب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں سننے والے ان میں کمنٹس کرنے والے لائق دینے والے لاکھوں ہیں تو ہم یہ کہہ کر کے نظر نہیں بچا سکتے یا یہ کہہ کر کے ہمیں نظرانداز نہیں کرنا چاہیے یہ اطراز مشہور نہیں ہے یا جواب کے لائق نہیں ہے ٹھیک ہے ہم جواب کے لائق نہیں سمجھتے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے شبہات لا کر کے اور ڈال کر کے لوگ لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کرتے ہیں اور اطراز کا جواب تو وہیں دے دینا چاہیے جب وہ شروع ہو رہا ہو جب کوئی اطراز کر کے مشہور ہو جائے یا کوئی اطراز جب بہت مشہور ہو جائے لوگوں کے ذہنوں میں پختہ ہو جائے اس وقت جواب دینا میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے پہلے ہی اس کا جواب ہو جانا چاہیے اب یہ بات بہت پرانی ہو گئی کہ وہ ہمارے جواب دینے سے مشہور ہو جائے گا یا ہم اس اطراز کا جواب دیں گے تو اطراز مشہور ہو جائے گا اب اس میں سو فیصد صداقت نہیں ہے جوزی صداقت ہے اس میں تو آئیے اس کا ہم کئی پوائنٹس میں اس اطراز کا جائزہ لیتے ہیں پہلا پوائنٹ اصل میں شادی انسان کا نجی معاملہ ہے پرائیویٹ معاملہ ہے کوئی انسان شادی کب کرتا ہے کب نہیں کرتا ہے ایک کرتا ہے یا دو کرتا ہے یہ انسان کا بلکل پرائیویٹ معاملہ ہے نجی معاملہ ہے لیکن جو یہ الہاد ہے یہ اپنے اصولوں کی جا بجا مخالفت کرتا ہے یہ پرائیویٹ لائف کی بہت باتیں کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے خود ہی اس اصول کی دھجیاں اڑاتے ہیں جو غیر مسلمی سے اطراز کو لے کر کے چمکتے رہتے ہیں وہ بھی اس اصول کو بہت پیش کرتے ہیں لیکن خود اس اصول کی دھجیاں اڑاتے ہیں کہ انسان کی پرائیویٹ لائف نجی زندگی وہ بھی صاف ستری زندگی اس کو بھی ٹارگٹ کرنا یہ اپنے اصول کے خلاف کام کرنا ہے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے بعد رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے کہنے کے حساب سے دباؤ میں آگئے اور آپ نے دوسری شادیاں نہیں کی جن کو تم یہ کہتے ہو کہ نگاہ ادھر ادھر کرنے کی یعنی بری نظر ڈالنے کی ہمت نے ہوئی نعوذ باللہ منزلی سوال یہ ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کیا تو آپ کی عمر کا موبیش پچیس برس کی تھی پچیس برس کی جو عمر ہے یہ انسان کا ذہن اور مزاج اس عمر میں پختہ ہونے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کی جو زندگی ہے جو آپ کی غیر شادی شدہ زندگی ہے جو آپ کا ٹینیج گزرا ہے جو آپ کی نئی عمر گزری ہے نوخیزی کا جو مرحلہ آپ کا گزرا ہے سوال یہ ہے کہ لوز کریکٹر کی کوئی ایک بھی مثال چھوٹی سی بھی مثال پیش کر سکتے ہو وہاں کونسا دباؤ تھا بری نظر ڈالنے کا بدنگاہی کے لیے یہاں کونسا دباؤ ہے ابھی شادی ہی نہیں ہوئی ہے اور عربوں میں نوجوانی میں اس طرح کی چیزیں کوئی بڑا ایشو بھی نہیں تھی نوجوان اس طرح کی مجلسوں میں اور محفلوں میں جہاں پر لونڈیاں ناشتی تھیں اور گاتی بجاتی تھیں نوجوان ان مجلسوں میں جایا کرتے تھے بری نظر ڈالنا تو چھوڑو صرف یہ بتا دو کہ رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر نہیں تھی جب آپ جو ہے ٹین ایج میں تھے اللہ کے رسول کسی بری محفل ہی میں شریک ہوئی ہوں یہی ایک ثابت کر دو کسی بھی حوالے سے تاریخ سے حدیث سے کہیں سے بھی لا کر کے تمہیں ایک جھوٹی چیز ہی لا کے پیش کر دو نہیں پیش کر سکتے تب سوال یہ ہے کہ جب کوئی دباؤ نہیں تھا تمہارے حساب سے بعد میں دباؤ آ گیا تو جب کوئی دباؤ نہیں تھا کوئی پریشر نہیں تھا وہ مرحلہ جو آپ کا بلکل نئی نئی عمر کا گزرا ہے اس مرحلے میں کیوں نہیں آپ نے بدنگاہی کی اگر آپ اس مزاج کے تھے جیسا کی تم لوگ بیان کرتے نہیں پیش کر سکتے تیسرا پوائنٹ یہ ہے جو دوسرے پوائنٹ سے ہی جڑا ہوا ہے کہ آپ نے کبھی نہیں بدنگاہی کی کبھی نہیں کہیں بری نظر آپ نے ڈالی آپ کے پاس نظر ہی ایک تھی وہ تھی پاکیزہ نظر ہاں آپ نے شادیاں کی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی وفات کے بعد اب ان شادیوں کو اگر تم بری نظر کہتے ہو بدنگاہی کہتے ہو تو یہ اتنی گھٹیا چیز ہے کہ اس کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ دباؤ سے کبھی حقیقی محبت نہیں پیدا ہو سکتی دباؤ اگر ہوتا تو زندگی میں سیاسی محبت ہو سکتی تھی زندگی میں گزارے والی محبت کا اظہار ہو سکتا تھا اور ٹھیک ہے زندگی کر جاتی لیکن جب دباؤ سے حقیقی محبت نہیں پیدا ہو سکتی تو پھر وفات کے بعد اما خدیجہ کی وفات کے بعد اما خدیجہ سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید محبت کیسے رہی اتنی شدید محبت کیسے رہی کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ان کا مسلسل ذکر سنتے رہنے کی وجہ سے آپ کی بعض بیویوں کو غیرت بھی آ جاتی تھی کہ خاتون جن کی وفات کو زمانہ ہو گیا جو بزرگ بھی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور اللہ کے رسول کے پاس کئی بھی بیاں ہیں پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہو گیا ہے کہ مسلسل انہی کو یاد فرماتے رہتے ہیں تو اگر دباؤ ہوتا اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وفات کے بعد محبت کی اتنی شدت نہیں رہتی ایک روایت پر پیش کرتا ہوں حجرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ما غرت على احد من نساء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما غرت على خدیجہ وما رأيتها ولكن كان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يکثر ذکرها وربما ذبح الشات يقطعها عزاء ثم يبعث ها في صدایق خدیجة فربما قلت بخاری شریف کی روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے کم عمر بیوی محبوب ترین بیوی تھی سب سے ذہین بیوی تھی آپ کہتی ہیں کہ میں نے کسی عورت پہ اتنی غیرت نہیں کی جتنی غیرت مدے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوا کرتی تھی حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں کہتی ہیں کہ حال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرت سے ان کا ذکر خیر کیا کرتے اور معاملہ یہ تھا کہ ربی صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب کبھی بکری زبا کرتے تو اس کے گوشت کے ٹکڑے کرتے اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں میں وہ گوشت بھیجوایا کرتے تھے کہتی ہیں کہ بعض دفعہ میں نے یہ بات کہی کہ ایسا لگ تھیں ان سے میری اولاد بھی ہے وہ خوبیاں ان کے اندر فلا خوبیاں فلا خوبیاں پھر وہ ہی شروع ہو جاتے یہ شدید ترین محبت وفات کے بعد کیا دباؤ سے ہوتی ہے اور اگر ایسی محبت دباؤ سے ہو تو سبحان اللہ اس دباؤ پر قربان جائیں روایتیں اور بھی ہیں میں نے ایک روایت بطور مثال پیش کر دی ہے تو یہ بات ہی بلکل گھٹیا ہے اور بے بنیاد ہے جو کہی جا رہی ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم پر امہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا کوئی دباؤ تھا امہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا تو خود ہی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم پر ہر طرح سے قربان تھی اللہ تعالی سب لوگوں کو سچ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم وآلہ وآلہ وآلہ